اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم لینگویج سرٹ بھی ون کی تیاری کر رہے ہیں اور لینگویج سرٹ میں آج ہم بات کریں گے رائٹنگ کی اس سے پہلی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہے رائٹنگ کے حوالے سے اس میں جو ٹاسک ون ہے اس کے معلومے میں میں نے بات کی تھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے کہ لیٹر تھا جو افیشلی آپ لکھتے ہیں کسی ارگانیزیشن کو نیوز کو نیوز کمپنی ہو گئی یا کسی اور کمپنی کو لکھتے ہیں کوئی محکمہ ہو سکتا ہے اس کو آپ لیٹر لکھتے ہیں اس میں دوسرا بھی لیٹر ہوتا ہے آج میں ایک تو جو جنرل ٹریننگ والے ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھنا ہوتا ہے اور دوسرا ایسے لکھنا ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے جو ڈیفرنس ہے ایک تو ورڈز کا ڈیفرنس ہے آج میں آپ نے ایک سو پچاس ورڈز کام از کام ہونے چاہیے لیٹر کے اور ایسے دو سو پچاس ورڈز کھانا چاہیے اس میں دو چیزیں ہیں جنرل ٹریننگ والوں کے لیے دوسرا آئیرز جو کرتے ہیں جن کا ہے ایکیڈیمک تو وہ رپورٹ لکھتے ہیں جو ون ففٹی ورڈز کی ہوگی کام از کام اور دوسرا ان کا بھی ایسے ہوتا ہے لینگویس سرٹ میں دونوں ہی لیٹر ہوتے ہیں لیکن ایک لیٹر تو آپ ارگنائزیشن کو لکھیں گے کسی کو بھی کمپنی ہو سکتی ہے کوئی بھی افیشلی لیٹر ہو سکتا ہے دوسرا جو لیٹر ہوتا ہے وہ آپ کے فرینڈ کو آپ کے پڑوسی کو ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں کو ہو سکتا ہے تو وہ دوسرا بھی لیٹر ہوتا ہے جو پہلے لیٹر ہے جو آپ اورگنائزیشن کو لکھ رہے ہیں وہ ستر سے سو ورڈز اناف ہوتے ہیں اتنی کافی ہے تو وہ آپ کا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اب جو دوسرا اس کا ٹاسک ہے وہ بھی لیٹر ہے اور وہ فرینڈ کو لکھیں گے یا فیملی میمبر کو کسی کو بھی آپ لکھیں گے وہ آن افیشل کہہ لیں آپ تو اس کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ سو سے ایک سو بیس ورڈز آپ نے وان ہنڈرڈ اور وان ہنڈر ٹوانٹی ورڈز کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے ٹوٹل نمبر جو ہے ففٹی ہے ففٹی میں سے تھیرٹی تری والا پاس ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ٹاسک دکھا دوں یہ پہلا ٹاسک تھا رائٹنگ ٹاسک ون ٹیسٹ ون میں ابھی ٹیسٹ ہمارا وان آج کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم ٹیسٹ ٹو کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے تری اور فور اس طرح سے آئیں گی تو اس میں ہم نے ہولیڈے کمپیٹیشن ایک نیوز میں آیا تھا ایڈ اس کے بارے میں بات کی تھی وہ میں نے پوری کمپلیٹ ویڈیو بنائی کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس ٹاسک کو اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو میری دوسری ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا جو ٹاسک ون ہے رائٹنگ آج آگے چلتے ہیں ٹاسک ٹو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا رائٹنگ پارٹ ٹو اس کو پارٹ ٹو کہہ لیں ٹاسک ٹو کہہ لیں وہ یہ ہے write a letter to a friend about your favorite day in the year and suggest what you could do together on this day write between 100 and 120 lines وہ کہہ رہے کہ آپ نے اپنے دوست کو ایک letter لکھنا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا favorite day کونس ہے کونس ہے favorite دن ہے آپ کا ایک سال 365 دن ہے جو ان میں سے ایک دن کا آپ نے بتانا ہے جو آپ کا favorite ہے اور کیوں ہے اور اس میں آپ کر کیا سکتے ہیں اکٹھے تو اس کے بارے میں ہم لکھنا ہے اب یہاں میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں کوئی خاص جو ہے نا کوئی تیاری سے نہیں لکھ رہا یا کوئی خاص میں notes نہیں یہاں بنانے لگا یہاں phone کو میں تھوڑا سا بڑا کرنوں تاکہ آسانی سے ہم دیکھ سکیں letter شروع آپ نے کرنا ہے اس طرح سے dear friend یہ لکھ لیں یا dear friend یا dear ali کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں اب آپ یہاں ان کو بتائیں گے جی میرا favorite day کونس ہے اس میں آپ کا ٹھے کیا کر سکتے ہیں and as you know I love the day of ایدل ازہ یا ازہ کو چھوڑیں ایدل فیتر so much and you know it is یا it has been favorite day of mine always اب انگلیس سادہ سی لکھ لیں جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اب جو بھی میرے مائنڈ میں پھلا رہا رہا میں تو لکھ رہا ہوں اس میں اتنی کوئی rocket science والی انگلیس نہیں چاہیے نارمر سے لکھیں کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ہے بی ون اور اگر آپ سی ٹو سی ٹو لیول یا سی ون لیول کر رہے ہیں اس میں آپ کو انگلیش چاہیے اچھی اچھی لکھیں تب بھی آپ وہ لیول اچھی کر سکتے ہیں اور وکبلری بھی اچھی ہو رہنے چاہیے بھی ونوالیوں کے لیے یہ کافی ہے زیادہ شوہی ماننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کوئی ماسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے انگلیش میں نارمل انگلیش چلتی ہے as you know I love the day of فید الفیتر so much and you know it has been favorite day of mine always I have decided to spend this day in Islamabad and I want you to come with me this time so we can enjoy much یہ کافی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ میرے ساتھ اس دفعہ دن میں آؤ یہید الفیتر کا ہم بہت زیادہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس سے on this day 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 I have plan to visit میری chrit so that so that we can can enjoy the weather of murray as you know it is the weather that i like the most most of all we will stay at our favorite hotel Shangriela in Changlagali and you know that is the place we love to walk we love to walk there yoga after spending time there we will go shopping we will go shopping it's there as we do all the time we will go shopping we will go shopping we will go shopping we will go shopping لکھ دیں اگر یہ نہیں لکھنا چاہ رہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ویسی ختم کر دیں تب بھی ٹھیک ہے یہ جو رائٹنگ ٹاسک ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم سکولوں میں سکھتے آئے ہیں یا کالیج میں سکھتے آئے ہیں یہاں کوئی آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہوتا نہ انہوں نے آپ سے ریکوائر کیا آپ دیکھ لیں اوپر سوال لکھا ہوئے کہ یہ چیز ہے ایک situation آپ کو بنا دیا کہ اس طرح سے بات ہے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے اس طرح سے بیان کرنا آپ نے بیان کر دینا ہے یہ examination hall cta bc اور یہ وہ چیزیں لکھینے سے یہ کام آپ خراب کریں گے کبھی بھی letter میں اپنے نام نہیں لکھتے پتہ نہیں لکھتے یہ چیزیں نہیں لکھتے کوئی بھی چیز ہے letter تو letter ہو گیا ایسے لکھ رہے ہیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں doubt میں ڈالتی ہیں examiner کو کہ یہ کیوں لکھا ہے اس نے شاید کسی کے لئے یہ کوئی نشانی چھوڑی ہے آپ آیٹس میں بھی کرتے ہیں یہ اس میں بھی کہ یہ میں وہ بندہ ہوں اگر اس میں میں نے یہ لکھا ہے تو مجھے پاس کر دیں گے یہ میرا نام ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ اتراز اٹھ سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھنی سادی سے یہ چیزیں لکھنی ہیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے پاس ہو جائیں گے مجھے امید ہے کہ آج جو میں نے آپ کو یہ ٹاسک ٹو سنگ جایا ہے رائٹنگ پارٹ ٹو اس کے آپ کو سمجھا گی ہوگی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں دعا میں یادرکی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آپس